بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں ویوز میٹر میں ہوں مرتزہ ڈار دوستو آج کی ہماری سٹوری باقی ہماری سٹوری سے خاصی مختلف ہے اور جب میں مختلف سٹوری پڑھا تھا تو میں نے میری نظر اس سٹوری سے گزری اور آج ویسے ایک دو روز قبل گزری میری نظر اس سے لیکن آج میں نے اس کو بہت تفصیل سے پڑھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے آج اس موضوع کے حوالے سے بات چیت کرتا ہوں خبر یہ ہے کہ ایک ملک ہے نارتھ میسیڈونیا آپ میں سے ممکن ہے کچھ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو اور زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ لوگ میری طرح کے ہوں گے جنہوں نے پہلے شاید اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا آج کی سٹوری نارتھ میسیڈونیا میں ہونے والے ایک چھوٹے سے بلکل چھوٹے سے واقعے کے حوالے سے تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے آتا ہے کہ یار یہ ملک کون سا ہے پھر آتے ذہن میں کہ یہ کہاں پر واقع ہے اور اس ملک کی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی چھوٹے سے واقعہ جو ہے وہ کیا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے حوالے سے آج تمام تر جو چیزیں میرے علم میں آئی ہیں اور جو میری انڈسٹینڈ ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں گفتگو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بربط پہن سکیں اچھا دوستو واقعہ یہ ہے کہ ایک گیارہ سالہ بچی ہے اس ملک میں نورتھ میسیڈونیا میں پہلے نورتھ میسیڈونیا کا آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں نورتھ میسیڈونیا جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹن یورپین کنٹری ہے اور 1991 میں اس نے انڈیپینڈنس لی یوگو سلاویہ سے اور تب سے لے کر اب تک جو ہے چھوٹے سے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے کوئی ظاہرہ اس کو سمندر نہیں لگتا تقریباً دو سوا دو میلین کے قریب اس کی آبادی بتائی جاتی ہے اور چھوٹے سے سیٹ اپ کے اندر جو ہے یہ اپنا ملک چلا رہے ہیں گھیرے ہوئے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے درمیان میں واقعہ یہ ہے کہ ایک گیارہ سال کی بچی کی ایک کمپلین آتی ہے اور اس کمپلین کو ایڈریس اس ملک کے صدر جو ہے وہ خود کرتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے یعنی کہ ایک جنیٹیکل ایک پرابلم ہے یا میں ظاہرہ میڈیسن اتنا نہیں سمجھتا لیکن ڈاؤن سنڈروم ایک بیماری ہے یا ایک جنیٹیکس کے اندر پرابلم ہے انسان کے جو کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے جب وہ ظاہرہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ یہ پرابلم یہ بیماری کیری کر کے لے کے آتا ہے یہ بچی ڈاؤن سنڈروم کا شکار تھی اور اس بچی کو اس کے سکول میں اس کے کلاس فیلوز نے بلی کیا یا اس کو تنگ کیا یا اس کو چھڑا یا اس کا مزاک اڑایا اس بچی کی بہت زیادہ دل لازاری ہوئی وہ بچی گھر آتی ہے اور ظاہرہ آکے اپنے ماں باپ کو اس حوالے سے بتاتی ہے غصتنی ہی ہیں اس سے زیادہ دل لازاری اس کے ماں باپ کی ہوتی ہے اور اس کے ماں باپ اس حوالے سے اپنے سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز چلنے لگ جاتی ہے سامنے آنے لگ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ جب یہ خبر ایزٹیز آتی ہے تو اس ملک کے صدر تک بھی یہ خبر پہنچتی ہے اور اس ملک کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے ستیووف پندرسوکی میرا خیال بلکہ شاید میرا یقین ہے کہ میں پرونانسیشن غلط ہی پڑھ رہا ہوں گا لیکن جو میں سمجھ پائے ہوں یہ ان کا نام ہے پہرال اس ملک کے جو صدر ہیں ان تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ فون اٹھاتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اس بچی کے والدین کو اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں آپ کے گھر رنا چاہتا ہوں جس طرح لکھا گیا میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں اس بچی کے وہ گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچ کے وہ اس بچی کے والدین سے بات چیت کرتے ہیں آپ اس حوالے سے ہمارے سکرین پہ کچھ تصویر اور کچھ مناظر جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ملک کے صدر ہیں اور یہ اس بچی کے گھر پہ موجود ہیں یہ بچی ان کے ساتھ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اس کی ماں ہے یہ اس کا باپ ہے باقی فیملی کے کچھ قریبی ان کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اور کچھ ان کے اپنے سیکیورٹی کے دو چار لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ کے ساتھ موجود ہیں وہ آتے ہیں اور آکے اس بچی کے ماں باپ سے مافی مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں آپ سے مافی چاہتا ہوں اور میں مافی چاہتا ہوں کہ آپ سے سکول میں بچوں نے درست برتاؤں نہیں کیا ان بچوں کے برتاؤں پر سکول نے آپ سے درست برتاؤں نہیں کیا آپ سے لوکل پولٹیکل جو ہمارا حرارکی ہے یا سرکل ہے زیارہ ہمارے ہاں تو ایم پی اے ایم این ایز ہوتے ہیں یا ہمارے یونین کے بھی کچھ چیمپین اور چیرمن اور ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہاں بھی ظاہر ہے لوکل ایڈمیسٹریشن پروینشل سٹیٹ لیول پر کچھ نہ کچھ بندے ہوں گے وہ کہتے ہیں میں ان سب کی طرح سے مافی چاہتا ہوں کہ کسی نے بھی آ کے وہ آپ سے بات چیت نہیں کی میں اس ملک کا صدر ہوں میں اس ملک کا لیڈر ہوں میں اس کا کرتا دھرتا ہوں یہ تمام طرزمہ داری میرے پر آئید ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو میں آپ سے اس چیز پر مافی طلب کرتا ہوں اور میں آپ کو آج یہ یقین دیلاتا ہوں کہ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کروں گا اور جو بھی اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے آپ کی جو بچی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے ڈاؤن سنڈروم کے اس سے اور اس سے جڑے اور جتنے بچے ہیں میرے ملک کے اندر ان کی بہتری کے لیے اب وہ ان کے انسٹیٹوشنز بنانا ہے سکولز اگر ہیں تو ان کو امپرووم کرنا ہے فنڈز کو ہائلائٹ کرنا ہے پبلک اوئرنس زیادہ دینا ہے سٹاف کی بھرتیاں کرنا ہے لوگوں میں کیمپین کرنا ہے جیسے جترے بھی انیشیٹفز ہو سکتے ہیں وہ اس کا اعلان کرتا ہے اور اس سے ایک درخواست کرتا ہے اپنے ساتھ وہ تحائف بھی لے کے آتا ہے جو اس ملک کا صدر ہے اور بچی کو اس میں کتابیں وغیرہ کچھ ہیں وہ دیتے ہیں اور وہ ان سے درخواست یہ کرتا ہے کہ میں اگلے ہی روز جب اس بچی نے سکول جانا ہے تو میں خود اس کو سکول لے کے جانا چاہتا ہوں گھر سے چنانچہ اس کے ماں باپ اس کو اجازت دیتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ اس بچی کا ہاتھ پکڑتا ہے جس بچی کو ڈاؤن سنڈروم ہے اور اس کو اپنے ساتھ وہ سکول لے جاتا ہے سکول لاکے چھوڑ دیتا ہے اور سکول لاکے چھوڑتے وقت تک وہ یہ میسج دے دیتا ہے وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتا ہے وہ میسج سکول کی ایڈنسٹریشن کو دے دیتا ہے وہاں پر باقی جتنا بھی سٹاف ہے جو اس کو بولی کرتا تھا تنگ کرتا تھا بچی کو اس کو میسج دے دیتا ہے اپنے جتنے وہاں پر لوکل پولٹیشنز یا اس سے اوپر جو پولٹیشنز ہیں یا کوئی منسٹرز ہیں ان کو میسج دے دیتا ہے جو کنسرن منسٹری ہے اس کو میسج دے دیتا ہے وہ جس جس کو میسیج دینا دے سکتا ہے وہ ان کو پیغام دے دیتا ہے کہ اس بچی کا یا ایسے بچوں کا یا ایسے والدین کا اگر کوئی سرپرست ہے یا اگر کوئی رکھوالا ہے یا ان کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ اس ملک کا صدر کھڑا ہے اب جب یہ خبر آتی ہے اور اس خبر کے ساتھ اس کی تصویریں آتی ہیں تو اس کو پوری دنیا کا میڈیا بڑا ہائلائٹ کرتا ہے اور وہ چیز ہر جگہ سامنے آنے لگ جاتی ہے اور لوگ بڑا اس کو سراتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ یا رہ دیکھو بڑا اچھا عمر ہے جو اس نے کیا ہے اب سوال یہ ہے میں جاننے کی یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ سے سینٹیمنٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر میں پاکستان کی بات کروں چونکہ میں پاکستان میں موجود ہوں ہمارے ہاں ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے ہاں ایسے کتنے ہی انسیڈنٹ ہیں جو یقینی طور پر ایک بہت تکلیف عمل ہے یہ ایک مطلب میں ظاہر ہے میں خود ایک باپ ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بچے جو ہے وہ نورمل ہیں اگر میرے نورمل بچوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی بولنگ ہو تو ظاہر ہے میرا سینٹیمنٹ بہت زیادہ ٹرگر ہوگا ہرٹ ہوگا تو اگر کسی کا بچہ نورمل سٹیٹ میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کو تو ظاہر ہے اس کے ماں باپ کے جذبات کس قسم کے ہوں گے وہ کتنے مجروح ہوں گے تو آپ یہ امیجن کیجئے کہ ہمارے ہاں کیا کچھ ہے جو نہیں ہوتا پاکستان میں ہمارے ہاں کس قسم کے جو ہے وہ لوگ درد کر تکلیف اور عذیت سے نہیں گزرتے ہمارے ہاں میں ذاتی طور پر میں میں نام نہیں لینے جاتا بھی ریسنٹی کو دو تین روز قبل میرے ساتھ کچھ لوگوں نے انسیڈنٹ کوٹ کیے اپنے سکولز کے جس کے اندر ان کے بچوں کے ساتھ بولی ہو رہا ہے جس کے اندر بولی کرنے یا تنگ کرنے میں سکول کے بچے شامل نہیں ہیں سکول کی انتظامیہ شامل ہے ایڈمیسٹریشن شامل ہے پورے پورے بڑے بڑے جو ہے وہ نیٹ ورکس شامل ہے جن کی سو سو سے زیادہ برانچز ہیں سو معاملہ بھائی سکول کا یا ایڈمیسٹریشن کا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ایک عام شخص ہے کومن مین کے پیچھے ایک عام شہری کی پیچھے اس ملک کے سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں اس ملک کے والی وارث جو بنے ہوتے ہیں جن کو عام چنتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا حوصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے وہ تمام تر مشکلات میں گیرے ہونے کے باوجود اپنے لیڈران کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ووٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کو ہی وہ بہت زیادہ سراتے ہیں سو یہ چیز ایک لمحہ فکریہ ہے نہ کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی حکومت کے لیے بلکہ جتنی بھی ہماری حکومتیں گزریاں ان کے لیے اس سارے معاملے میں نون لیگ جو پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاسی جماعت ہے میں اس میں خصوصاً شہباز شریف کو کریڈٹ دوں گا جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ رکھتے تھے وہ ڈراما تھا وہ شو بازی تھی یا وہ جو بھی تھا شہباز شریف اس حوالے سے پبلک پلس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے تینے سالوں کے اندر انہوں نے رول کیا لیکن میرا آج اس ویڈیو شیئر کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں دنیا کے لیڈران کس قسم کا سنٹیمنٹ رکھتے ہیں کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور اس کے پر کس طرح عمل کرتے ہیں اور کس طرح چھوٹا سا چھوٹا واقعہ بھی ان کی پالیسیز بدل کے رکھ دیتا ہے اور ہمارے ہاں بڑے سے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑے ظلم ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑے مظالم ہو جاتے ہیں یہاں پہ رپورٹس ہی نہیں ہوتی یہاں پہ انکوائری جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی یہاں پہ آپ پولیس کے پاس جا کے ایف ای ایر نہیں کڑا سکتے سیاستدان آپ کے در پہ آ جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ تو ناممکن بات ہے ہمارے ہاں ہزارہ برادری جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے تو وزیراعظم وہاں نہیں پہنچتے وہ کہتے ہیں تدفین کو رہا ہوں گا آپ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں یا بلیک میلرز ہیں خیر انہوں نے تدفین کی اس کے بعد وزیراعظم وہاں پہ چلے گئے میں بس ڈیبیٹ میں بھی نہیں جانا چاہتا ایسے کئی باقیات ہیں ہمارے ہاں ایسے کئی شہداء ہیں ہمارے ہاں ایسے کئی مظلوم ہیں ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو ہر روز پسٹے ہیں کرش ہوتے ہیں وہ ہر روز تکالیف سے گزرتے ہیں لیکن ان کی داد رسی کرنے کے لیے وہ پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں تو صدر تو بہت دور کی بات ہے وزیراعظم تو بہت دور کی بات ہے ان کے پیچھے محلے کا کانسلر جو ہے وہ نہیں کھڑا ہوتا خیر یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور یقینی طور پر ہم سب میں سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہماری عوام کو ہے جب ہم درست ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی درست ہوں گے ہمارے حکمران درست ہوں گے تو پورا ریجن درست ہوگا خطہ درست ہوگا اور معاملات جو ہے وہ اسی کس طرح جو ہے وہ اوورال پیس کی جانے بڑھتے ہیں جب ہم خود درست نہیں ہوں گے تو پھر باقی چیزوں سے کسی سے کیا ایکسپیکٹیشنز کرنی بہرہ کوشش کریں گے خطے کی بندی خصورت حال کے حوالے سے اس قسم کے ایشیوز کے حوالے سے بھی آپ کو اب آگاہ رکھیں ہمنا خیال رکھیں دعا میں آتھ رکھیں اللہ حافظ